اسلام علیکم عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں جو تو وہ روزی گفتگو کرتے ہیں خیر صحافیوں سے برحال ان کی جو نئی گفتگو ہے وہ کافی ذلچسپ ہے اور اس میں انہوں نے فیض حمید کا بار بار ذکر کیا ہے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب سے جنر فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا آپ پورے ملک کے سارے صبحوں کو دیکھ لیں چاہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹارگٹ کلنگ ہو یا وہ رہیم جار خان میں کچھے کے علاقے میں پولیس حلکاروں کے مرنے کے واقعات ہوں یا بلوچستان میں ملٹیپل واقعات ہوں دہشت گردی کے تو ٹیررزم پاکستان میں فیض حمید کے اندر جانے سے کیوں بڑھ رہا ہے اس کا جواب میں اپنے ناظرین پر چھوڑتی ہوں کیونکہ اس کی کڑیاں ملائیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا عمران خان صاحب پر ہمیں فرماتے ہیں کہ فیض حمید تو بہت اچھا ادمی تھا بیسیکل ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا اور فیض حمید تو اپوزیشن کو بریفنگ بھی دے رہا تھا اور ٹی ٹی پی کو ہم نے افغان حکومت سے بات بھی ہی دی ٹی ٹی پی کے بارے میں لیکن یعنی سارا کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک سے اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف نواز شریف باہر بیٹھ کر کرتا ہے دو ہزار اکیس میں کہ فیض حمید کو آئی ایس آئی کے سربراہی سے ہٹاؤ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد نواز شریف اتنا اقل مند آدمی ہے تو کیوں نہیں آخر کیوں نہیں مطلب آپ تحریک انصاف کے انصافی جو آپ کے فالورز ہیں ان کو واقعی جو سمجھتے ہیں بے وکوف وہ آپ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں کیونکہ جو مرضی ان کو کھلا دو پلا دو عمران خان کے نام پہ یہ کھا لیں یہ کہیں گے ہان جی یہ حلیہ ہے یہ بہت مطلب اچھا ہمیں دیا جا رہا ہے یعنی نواز شریف جس کی دو ہزار اکیس میں کوئی اوقات نہیں ہے جلا بطن ایک آپ کی مہربانی سے جلا بطن ہوا ہوا باہر بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے اس بلڈی نو بڈی اندہ گورنمنٹ اور وہ کہتا ہے کہ یار فیض حمید کو بنانے اور آپ کہتے ہیں ہان جی ٹھیک کمال کمال کی بات ہے اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان ان سے اصل میں پچھلے دنوں یہ رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب پہ تورچر ہو رہا ہے پھر ان سے علیمہ خان سے پوچھا گیا چونکہ وہ ہر روز ہی ملتی ہیں جا کے ایک دن ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ملے نہیں دیا جا رہا بھائی سے اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ تورچر یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم جو چیزیں وہ کہتے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں ہیں آپ لوگ ان کی ایکسرسائز کا انسٹرومنٹس تھے وہ نہیں ان کو پروائیڈ کیے گئے تو یہ تورچری ہوتا ہے کہ جب بندے کی بات نہیں مانی جاتی ہیں پچھلے دنوں اصل میں عمران خان صاحب کی جو ڈیپٹی سپریڈینڈنٹ اڈیالا جیل کے تھے ان کے ساتھ تاہل مالک ان کے ساتھ ان کی تو تو میں میں بھی ہوگی جو سرکاری نوکر بیچارہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہے اسے تو جو اوپر سے آرڈرز ہیں اس نے اور یہ ایسا نہیں ہے بھائی کہ یہ کوئی عمران خان جیل میں گئے ہیں تو یہ انہوں نے آرڈرز فولو کرنے شروع کرتی ہیں عمران خان صاحب شاید بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی جو نو لیکل لوگ تھے جسنا خوجاسیس بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیل سے ہم کے باہر ہمارے گیٹس کے اوپر کیمرا لگے ہوئے ہیں مریم نواز نے جب کہا کہ میرے باتھروم میں بھی کیمرا لگا ہوا تھا اس ٹائنگ بیٹھ بیٹھ کر مجھے یاد ہے کہ مراد سعید اور پی ٹی آئی کے لیڈرز ہستے ہوتے تھے ٹاک شوز میں یہ دیکھیں مریم نواز کیا کہتی ہے ہم نے اس کے باتھروم میں کیمرا لگائے ہیں یعنی ان کا خیال تھا اور ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی مریم نواز کو کوئی اس سے لطف لے رہی ہے کوئی جھوٹ بول رہی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی سختیاں ہو رہی ہیں جب سے اصل میں فیض امید صاحب کو گرفتار ہو گئی ہیں تو تب سے نا اڈیالا جیل کی حملے کی سختی آئی ہوئی ہے یہ اب ایک موق ایکسرسائز ہے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ اصل میں ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن برحال اڈیالا کے حملے کی بڑی سختی آئی ہوئی ہے اور وہاں بڑی سکروٹ نہیں ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی محمد اکرم صاحب وہ لاپتا ہے ان کی اہلیہ نے اس کے حوالے سے کئی جگہ دروازہ بھی کھٹ کٹایا لیکن ابھی تک ان کا کوئی اس طرح ان کی شنوائی ابھی تک کوئی نہیں ہو رہی اور وہ مسئلہ ابھی تک سالف نہیں ہوا اسی طرح اور بھی کئی لوگ جو نچلے حملے کے لوگ ہیں ان کو بھی کئیوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کے لئے آؤٹ آف تاوے جا کر کام کریں گے تو آپ اس کے کونسیکونسی سے آپ کو اگئر ہونا پڑے گا تو یہ چیز دہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ڈیوٹی سے ہٹ کر آپ کوئی اور ڈیوٹی کرنے لگ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑے ہیں برحال تو عمران خان چاہب اور فیض امید کا یہ کونیکشن کافی پرانا ہے پھر ڈیوٹی سپریٹنڈنٹ سے عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سے بات نہیں ملی کر بائی جارے انہوں نے کہا کہ بیٹوں سے بات ہم کرتے ہیں کور لیکن وہ فون نہیں اٹھا ظاہر ہے بھائی 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 بھی عمران خان کو یہ بات سنپر ہوسہ ہی آنا تھا کہ یہ کس کی زم کی بات کر رہا حالانکہ ابھی حالیہ دنوں میں جو اوکسفورد کی چانسلر شکتلی امران خان صاحب کیمپین کر رہے ہیں ان کے بیٹے بھی اس میں کیمپین کر رہے ہیں بھائی جو ان کے بیٹے کاسی میں وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ان کی پوست بھی انسٹا گرام پر چل رہے ہیں تو اب یہ تصور کر لیں کہ ان کے بیٹے کو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے اور بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے اگر ان کے ساپ کا اہلیہ جماعیما گولٹ سمیت جن کا اب کوئی ظاہی رہے حیمان خان صاحب کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے اگر وہ حیمان خان صاحب کے بارے میں اپسا ٹویٹ کرتی رہتی ہیں بات کرتی رہتی ہیں کیمپین کرتی رہتی ہیں تو ان کے بیٹے ان کا تو ان کے ساتھ بلیڈ ریلیشن ہے اب ظاہی رہا ان کے باپ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بات نہ کریں بڑھا پاکستان تحریکہ حیم صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ مشال لوسف زہی جن کو حالیہ کچھ پختون خواہ الیکشن کے بعد جو کابینہ تشکیل دی گئی تھی اس میں ان کو یہ سماجی بہبود اس کا چارش دیا گیا تھا مشید تھی بیسیکلی وزیرعالہ خیبر پختون خواہ کی گنڈا پور صاحب نے اصل میں کافی تبدیلیاں کی ہیں شکیل خان کو فارغ کیا ہے شیر ارباب آتیف خان ان کو بھی پارٹی کے اوتوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور کی پالیسیز کے ساتھ جو شخص نہیں چل رہا اس کو فارغ کیا جا رہا اب مشید جوسف صحیح اگر بشرا بیگم کے لئے کام کرتی رہیں گی پختون خواہ میں چاہاں ان کی کوئی روٹس نہیں ہے یا اب علیمہ خان یہاں سے اٹھیں گی اور خدیجہ شاہ کو اٹھا کہ وہاں کارکنوں سے ملاقات شروع کر دیں گی پشاور میں تو گنڈا پور کو اس ساتھ آئے گا کیونکہ گنڈا پور کوئی مطلب پیاس کھانے کے لئے تو وزیرعالہ نے نہ بنا اب اتنا ضلیل ہو رہا ہے اتنی اس کو باتے پارٹی کی بھی لوگوں کی بھی برداشت کرنے پڑھ رہی ہے کہ یہ بھڑ کے مارتا ہے کرتا کچھ نہیں ہے تو مال پانی بنانے کا اس کا حق نہیں ہے صرف مہمود خان یا پرویز خٹک ہے تو دیکھیں نا اس کے بھی جذبات ہیں اس کی بھی خواہشات ہیں اس نے بھی اپنے حساب سے پیسوں کے لیندین کے معاملات کو چلانے ہیں اب یہ تو نینہ ہو سکتا کہ مشاعر یوسف زئی بشرا بیگم کی بحاف پر پیمنٹس لیتی رہے تو اس طرح نینہ ہوتا اب کیونکہ اوویسٹی پارٹی میں اب جو شخص پاور میں ہے فی الحال وہ علیمہ خان ہے کیونکہ وہ باہر موجود ہے اور اس طرح مقدمات کبھی ان کو سامنا نہیں ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نفرت اور براہ راست انتقام کا نشانہ فی الحال صرف بشرا بیگم ہے چاہے وہ عدد کیس کا شرمناک فیصلہ ہو یا کوئی بھی جو جیل میں چوہے آگئے کوئی بھی اس حوالے سے واقعات ہو آپ پندانہ لگا سکتے ہیں کہ گشرا بیگم کے لیے کوئی سافٹ کور رہ رہی ہے ہاں علیمہ کو اس پیس لی جا سکتی ہے اور دی جا بھی رہی ہے تو یہ معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے برحال عمران خان صاحب نے جو امید دے منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے لگائی ہوئی ہے اور نواز شیف صاحب نے بھی کیونے لگائی نہیں ہے کہ شاید منصور علی شاہ نہیں آئے گا وہ شاید پوری نہاں ہو پائیں کیونکہ جو پارلیمنٹ میں اس وقت پوزیشن ہے اس نے ایسا کوئی بھی اقدام کرنا اور مسئل کی بات یہ ہے کہ مجھے بڑی فیرانی ہوتی ہے اکثر نولی کے یوٹیوورز اس بیانیے کو لے کر ابھی تک شن رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے اور چھا جائیں گے فائز عیسیٰ صاحب چیف چسٹیس سے بنے تھے تب نہیں چھا سکے اب کیا چھائیں گے تو ایکسٹینشن جو چیف چسٹیس کی ایکسٹینشن ہے وہ تو بڑے بڑے چیف چسٹیس نہیں لے پائے گی اور آج آج کی تاریخ میں جب ساری بارز اور موسٹ امپورٹنٹلی جب لطیف خوصہ صاحب جب حامید خان صاحب فائز عیسیٰ کے مخالیف کھڑے ہیں تب ان کو ایکسٹینشن کیسے نہیں سکتے پویرنٹ سیکشن اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجے گا اللہ حافظ